اگر بات کریں خیبر بختنخواہ کے جو بورڈر پہ واقعہ ڈسٹکس ہیں سپیشلی وزرستان ہے نارٹس آوت میں اور اس کے مختلف علاقے ہیں وہ کافی زور و شور سے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کافی تیزی آئی ہے ان عملوں میں جو کبھی کبار مطلب مہینے میں دو مہینے میں ایک ہوا کرتا تھا وہاں پہ کافی چیک پوسٹ اور ایف سی کی کونوائز ہو یا کچھ اور انسٹالیشنز ہو اس کے اوپر کافی تیزی سے عملے کے جا رہے ہیں خاص طور پہ اگر ہم لاست کچھ دنوں کی بات کریں تو وزرستان یا خیوہ کے مختلف علاقوں میں پاکستان کے فوج کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے جس میں فوج کے ہر حملے میں دو سے تین اور پانچ جو جوان ہیں جو پرستنز ہیں ان کی جانے گئی ہیں جس میں کیپٹن میجر سبیدار جس سے کہتے ہیں کہ حوالدار وغیرہ اس طرح کے مختلف سپاہی تک لوگوں کی جانے گئی ہے وہ کیا رہا ہے اور اس کا کیا کوئی سالوشن ہے یا اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا کیونکہ افغان تالبان یہ دعویٰ کرتی ہے کہ شاید انہوں نے ٹی ٹی پی کو یا ان کے لوگوں کو کسی طریقے سے کچھ دوسرے سائڈوں پہ افغانستان کے بیجا ہے اس کا کیا کوئی اثر نظر آ رہا ہے یعنی اس کی تفاہ باقی تو بڑے شہروں میں ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اگر دو پروینسز کی بات کی جائے جس میں کیپی اور بلوجستان شامل ہے تو وہاں پہ حالات ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ دن توڑا سا سنبھلتے ہیں لیکن اس کے فوراں بعد کچھ اس انسیڈنس ہو جاتے ہیں کہ جو بیچ میں سے جو گیپ آیا ہوتا ہے یا جو تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ خاموشی شاید ایک تیاری کا حصہ تھا یا اس ان دنوں میں یہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے کس کو کہاں پر ٹارکٹ کرنا ہے پاکستان آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ لٹ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ کیجولٹیز بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں ایسا نہیں ہیں ابھی جو دو دن پہلے کوارٹ کے جو ایک شاہ صاحب تھے میجر تھے ترٹی تری ایر اوڈ ان کی جان گئی اس سے پہلے ایک کیپٹن کی جان گئی مختلف قسم کے جس میں میں نے کہا نا کہ نیچے کا جو سٹاف ہے صوبہ دار ہے حوالدار ہے یا باقی سپائی ہے وہ سب کی جانے جا رہی اور ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو لوگوں کا جو تعلق ہے وہ خیبر پختنخواہ کے مختلف شہروں سے ہے اس میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ کہیں پہ بھی آپ کی ڈیپلائیمنٹ ہو سکتی ہے از اکر آپ کسی ادارے کا حصہ ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا لیکن ایک چیز میری لئے بڑی حیران کھو نا اور پچھلے جو اس سال کے چھ یا سات مہینے گزرے ہیں اس میں جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آہ ویسے تو پاکستان فوج میں ہر شاید شہر یا ہر صوبے کا آدمی آپ کو ملے گا ایئر فورس نیوی ہو آہ پاکستان آرمی ہو لیکن یہاں پر جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے تو آپ تک جتنے بھی لوگ موسٹ آپ ڈا ٹائم میں اب پہلی کی بات نہیں کہا رہا پہلی کی بات اس لئے میں نہیں کہا رہا کہ آہ اس میں آپ کے سکر کے لوگ بھی ہوتے تھے لیا کے بھی بکر کے بھی میاں والی کے بھی مختلف لوگ ہوتے تھے لیکن ابھی جب بھی خبر آتی ہے چار صدے کا مردان کا لکی کا کوہارٹ کا ہنگو کا آہ یا پھر کسی اور ڈسٹرک کے جو آہ ینگسٹرز زیادہ تر ینگسٹرز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہوتے ہیں اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اب مائل بھی possible کیونکہ مجھے تو آہ اس ادارے کے حوالے سے اس طرح کا پتہ ہے نہیں آہ کی کیا کوئی strategy ہے یا کیا چیز ہے آہ کہ صرف اور صرف آہ ان لوگوں کو وہاں پہ کسی strategy کے تحت ان کو reply کیا جاتا ہے یا کیا طریقہ ہوتا ہے حالان کے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ آہ اگر لیا بکر یا کسی اور جگہ کا آہ کسی کی جان جاتی ہے تو وہ کم تر ہے اور کے پی یا کسی اور صوبے سے گر کسی کی جان جاتی ہے تو اب تر ہے نہیں ایسا نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے سارے ایک ادارے کے لیے کام کر رہے لیکن کیونکہ ایک سوال مائنڈ میں آیا ایک دفعہ میں نے دیکھا دوسری دفعہ دیکھا تیسری دفعہ دیکھا جب تسلسل کے ساتھ ہی چیز دیکھی تو میں آہ اس بات پہ حران ہوا ہوں کہ آہ یا یہاں پہ تو کیونکہ ہر شہر ار صوبے کا آدمی ہوتا ہے تو اور ان کی ڈپلائیمنٹ پی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں گے کہ آہ ایک پشتون بیلٹ کا آدمی جائے گا یا دوسرا نہیں جائے گا تو آہ اب خیر اینیوئی اس کے حوالے سے تو آہ میں کوشش کروں گا کہ آہ برگرر ساکھ صاحب کے ساتھ اگر کوئی انٹریو ہوگا تو کیونکہ وہ لیڈ کر چکے ہیں ان سے بھی یہ میں سوال وہ پولیٹ پوچھوں گا اور شاید پھر وہ کوئی موضوع جواب دے دے لیکن کیونکہ سوال ہے مائن میں آیا تو میں نے یہاں پہ بھی اس کو ریس کر لیا لیکن جہاں تک بات کی جائے حالات خراب ہونے کی تو ایسا ہے کہ آہ اچھا خاصہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مختلف آہ اداروں کے لوگ آہ پولیس کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آہ پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے آہ ایف سی ہے پاکستان آرمی ہے جہاں پہ بھی ان کا آہ ہاتھ چلتا ہے تو ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی کو چھوڑتے ہیں اور کسی کے اوپر نہیں اکراس تا بورڈ وہ چاہتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے آہ اسلام آباد میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا حلال مسجد کے آہ پرانے خطیب عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب آہ کے ساتھ سی ٹی ٹی کیا کوئی کروس فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس پہ پھر ان کی وائف نے ایک واقعیدہ ویڈیو جاری کی اور آہ بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا انہوں نے اس میں کہا کہ بھئی آپ کے آہ والد کے اوپر حملہ ہوا ہے آپ کے باپ کے اوپر آپ کے فادر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کا بدلہ آپ نہیں لیں گے آہ انہوں نے کہا کہ آہ میں ٹی ٹی پی کے آہ لوگوں سے آہ مخاطب ہوں کہ وہ اس چیز کا نہیں پوچھیں گے اور وہ بدلہ کیا نہیں لیں گے ہم خاموش نہیں رہیں گے پہلے بھی ہم نے ساٹھ ستر ہزار لوگوں کو یعنی وہ ان کی بات کر رہی تھی پورسس کے جو لوگ تھے ان کی آہ ان کی جانے لی لیکن اس کے بعد بھی کیا آپ لوگ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہو یعنی آہ بڑا میں بائیک آٹ کے میں بڑا حیران ہوا آہ مجھے مطلب ٹھیک ہے کسی کا ایڈیالوجی سے مجھے کیا لینا دہنار کسی کا ایک سسٹم ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں لیکن مجھے حیرانگی اس لیے ہوئی کہ آہ یار اسلامباد کے بیچو بیچ بیٹے ہوئے لوگ آہ اس طرح کہہ رہے ہیں مطلب جس کنٹیسٹ میں بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ غلط ہے آہ لیکن اب اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن آہ میں ایکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا آہ پھر جب کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی آدمی تو ابھی میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئے کے جنڈے جب ابھی جنمعہ والے دن کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تو سویڈن والے انسیڈنٹ تو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا پولس نے اب مجھے نہیں سمجھاتی کہ بھئی پی ٹی آئے ایک پولٹیکل پارٹی ہے ان کے سو چیزوں سے اختلاف ہو سکتے ہیں مجھے بھی اور بہت سارے لوگوں کو بھی ان کے بہت سارے سپورٹرز آج بھی ہیں لیکن میں کہوں کہ اس کا فلیگ اٹھانا کون سا گناہ ہے کہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ بڑا مطلب افسوسناک ہے پھر دوسری طرف اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ساٹھ ستر کو تو سائٹ پہ کیا ہے اور اگر آپ نہیں ہمیں مطلب تانگ کریں گے تو پھر ہم مزید بھی اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں اور ہم طاقت رکھتے ہیں یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا کہ آپ کے اوپر کوئی سوسائیڈ والا آدمی نہیں آیا تو اس لئے آپ جو ہیں بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے یعنی یہ بڑی بات ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا ان کے الفاظ جو میڈم احسان صاحبہ ہے کیونکہ وہ سب نے دیکھا یقیناً جو ہمارے اداروں کے ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو اکثر ہم جیسے لوگوں کو پوچھتے بہت ہیں ادھر گئے تھے کیا ہوا تھا ادھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا تو یقیناً ان کے بالکل پڑوس میں ہیں وہ اگر وہاں سے گھر اپنے مطلب گھر کے رہاں سوری ان کا جو دفتر ہے ان سے نکلیں گے تو شاید پانچ سات منٹ پیدل لگتے ہیں ان کو پتہ نہیں گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے ویسے تو سیٹی ڈیوہ بھی بڑے مطلب میں نے سنا ہے کوئی لحاظ وہ کسی کا نہیں کرتے اڑا دیتے ہم نے سائنوال میں دیکھا وہ بچے اور فیملی جا رہی تھے ان کو انہوں نے جیسے کہتے ہیں دندیارے بری ہوئے سڑک کے اوپر ان کو اڑا دیا اور کہے کہ ایکشن کر رہے تھے حالانکہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے تو اپنے بچوں کو لے کے پھرے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ بات ریسے کوئی بھی ہو ایڈونٹ تنکس ہو کہ اس طرح کی کوئی کام چیز ہمیں وہ ابھی کچھ سال ایک دو سال پہلے کراچی کا جو انسیڈنٹ ہوا شاری بلوچ نے کراچی انیورسٹری میں جو کچھ کیا تو ان کے بھی دو بچے تھے اب وہ اگر دیکھا جائے تو شیلڈ کے طور پر اپنے بچوں کو لے کے جا سکتی تھی لیکن نہیں لے کے گئی وہ اکیلی گئی تھی جو بھی اس کا ایکشن کو آپ جو بھی کہتے ہیں ہر کسی کا میں نے کہا کہ اپنا point of view ہوگا اس حوالے سے میں اس پہ نہیں بحث کر رہا لیکن پھر بھی وہ اس کے husband اور ان کے بچے الگ تھے اور وہ الگ اس پہ گئی تو وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ بڑا سخت سنا ایکشن کرتے ہیں ہم تو پناہ مانگتے ہیں خیر anyway پھر بھی کیونکہ طاقتور لوگ ہیں ہاتھوں میں بندوقیں ہیں سب کچھ ہے کہ ہم نے کیا پنگا لینا اور ہماری کیا مجال جو ہم پنگے لے لیکن یہاں پہ میں نے سنا بلکہ سنا کیا کہ ان کا statement آئے official کہ بھئی ہمارے پاس دو ہم نے ایک اے فورٹی سیون کا استعمال کیا ایک میکزین ختم ہوگی تو پھر دوسرے سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ پھر ایکشن وہاں پھر ان لوگوں کا کیسا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی ان لوگوں سے اگر غلط ہے تو غلط کہنا چاہیے وہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہو ان کی فیملی کے ساتھ غلط ہو یا کسی بھی ایکس وائزٹ کے ساتھ غلط ہوا ہو میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ غلط کا انجام غلط ہوتا ہے اس کو کبھی سپورٹ آج اگر عمران خان کو آپ ٹی وی پہ بلر کر دیتے ہیں مجھے مطلب it's a shameful act کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ کی شکلیں آپ دکھاتے ہیں جنہوں نے آرمی پولک سکول کے حملے کا انہوں نے احسان اللہ احسان اور اس طرح وہاں پہ آپ بلر نہیں کرتے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے سو اختلاف سائی لیکن بہرحال وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیٹ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کون لوگ اس کے ساتھ کڑے ہیں کون ان سے الگ ہیں لیکن آپ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹے وہ ان کی پکچر بلر کرتے ہیں I'm sorry میں بہت بڑا کرٹیک ہوں میں آج بھی عمران خان کو کرٹیسائز کرتا ہوں لیکن یہ چیز مجھے میرے خیال میں مجھے حظم نہیں ہو رہی سیریز بتا دوں آپ کو یہ غلط ایک چیز ہے اچھا پھر میں نے کہا کہ کسی کے ساتھ بھی غلط ہوگا تو وہ غلط ہے لیکن جب آپ کسی کمزور کو دیکھتے ہیں وہاں پہ تو آپ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ طاقتور ہیں آپ کو وہ ایسی دمکیاں لگا لیتے ہیں آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ کر سکیں لیکن اگر یہ کوئی عام پاکستانی بیچارہ کوئی چھوٹی سی بات کر لے تو یقین آپ کریں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور پہلے تو مطلب یہ کہ اس کا پوچھنے والا کون ہوگا سمپل اس دیکھ ابھی وہ نائتبائی میں لوگ پکڑے گئے ہیں شکر ہے کہ اب کچھ ایک فیصلہ آیا ہے کہ جی ہم جو ینگ بچے ہیں اور فی میلز ہیں ان کے خلاف ملٹری کوٹ میں کیسز نہیں چلیں گے لیکن باقی کسی سیویلین کے خلاف بھی کیوں ہمارا جوڈیشلی جوڈیشل سسٹم کو ہم بہتر کیوں نہیں کرتے کہ وہاں پہ ایک گنانگار جو ہے اس کو سزا ملے اور جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو باعثت چھوڑ دیا جائے ایسا کیوں نہیں ہے یہاں پہ الٹا سسٹم ہے کہ جو گنانگار ہے وہ باعثت بری ہو جاتا ہے جنہوں نے دن دہار لوگوں کو کراچی کے وہ ینگسٹر کو غالباً شازے ابنہمتہ اس کو قتل کرتا ہے اوپر ہی ہو جاتا ہے وکٹری کے نشان بناتا ہے پھر ایک عام پاکستانی جو بچار ادریس خٹک ہے جس نے کچھ ایسا نہیں کیا وہ چودہ سال قید ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی آپ کوئی ایجنٹوں سے ملے پتہ نہیں کس سے ملے اب کون مطلب کیا کرے میں نے کہا نا لڑ نہیں سکتے آپ ان سے نا آپ اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں لازمی اسی بات ہے ان کے پاس ہاتھوں میں بندوقیں ہیں ہمارے پاس یہ ہے تو ہم اس سے جو مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں پھر یعنی معنی میں لوگوں کے سوالات میں صرف یہ نہیں کہ یہ فقر یوسف زی جنرلسٹ ہے تو یہ کوسچن ریس یقین کریں ایک عام پاکستانی بھی یہ سوالات اٹھاتا ہے اور بڑے خطرناک ہوتی ہیں یہ چیزیں جب آپ کی سوسائیٹی میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کچھ بہت بڑے سے بڑا کر لیتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تو اپنا آدمی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتے ہیں یا یہ بہت طاقتور ہے اس کے پیچھے کوئی ایکس وائزرڈ ہے ٹھیک ٹھیک پی کے لوگ یا کچھ بھی ہے آپ آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن ایک عام